بھارت میں آج بھی کافی ایسے لوگ ہیں جو آن لائن مارکٹ یا آن لائن جو شوپنگ ہے اس کو کرتے ہوئے تھوڑا ڈرتے ہیں انہیں پورا پروسیس نہیں پتا ہوتا وہ رسک مانتے ہیں اس چیز کو تو آج میں انہی چیزوں کو کلیریفائی کروں گا اور ساتھ میں اس پروسیس کو بھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ آن لائن ایزیلی اپنی شوپنگ کر سکتے ہیں گھر بیٹے بیٹے ایمازون سب سے بڑی مارکٹ ہے جہاں پہ آپ شوپنگ کر سکتے ہیں پورے ورلڈ میں یہ مارکٹ چلتی ہے تو اس کے لئے آج میں یہاں پہ ایکسپلینیشن آپ کو دوں گا کہ آپ کیسے شوپنگ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے تو سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا آپ کے پلے سٹور پہ پہ جا کے آپ کو لکھنا ہے ایمازون شوپنگ سرچ میں اور یہاں پہ ایک اپلیکیشن آ جائے گی اور اس کو انسٹال کر دینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو بھی ڈیٹیلز مانگتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو ایکسپٹ کر لینا ہے اور انسٹالیشن جو پروسیس ہوگا وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ پہ جیسے انسٹال ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اوپن کا اپشن ہوگا آپ کو اوپن کر لینا ہے تو جو فرسٹ پیج ہے ایمازون کا وہ کچھ اس طریقے سے دکھائی دے گا اب یہاں پہ سائن این ہے create an account اور skip سائن این تو سائن این ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس already اکاؤنٹ بنا ہوا ہے لیچسے آپ نے انسٹال کی اپلیکیشن اور اکاؤنٹ create کر دیا بٹ اس کے بعد انسٹال کر دی یعنی آپ نے remove کر دیا اپلیکیشن کو تو اس کے بعد جب آپ واپس آو گے تو آپ کو سائن این کرنا ہے آپ کو نیا اکاؤنٹ نہیں بنانا یعنی ایک ریجسٹریشن آپ کو کرنی پڑے گی ایمازون پہ تو اس کے لیے آپ کو کرنا ہے create an account تو already میرا اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ ہم صرف detail کی بات کریں گے کہ آپ کو کیا کیا detail ڈالنی ہے صرف نام اپنا phone number email id ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے یا آپ ڈالنا چاہتے تو ڈال سکتے ہو ایک آپ کو password set کرنا ہے کچھ ایسا set کیجئے جو آپ کو یاد بھی رہے اور جو دوسرے گیسٹ نہ کر پائیں کیونکہ بعد میں جا کے آپ اس سے اپنے payment کو بھی link کر سکتے ہیں اور اگر آپ payment link کرتے ہیں تو security purpose کے لیے password صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہ چیز تھوڑا سا دھیان رکھیں نام mobile number email optional ہے ڈالیں یا نہ ڈالیں لیکن password آپ کو اچھا ڈالنا ہے جو آپ کو یاد بھی رہے اور کوئی اور crack بھی نہ کر پائے تو جیسے ہی آپ کا یہ process ہو جائے گا آپ کو verify کرنا ہے اپنا mobile number but جیسے کہ میں نے بتایا کہ میرا account already یہاں پہ ہے تو میں اپنا یہاں پہ login کروں گا login کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے mobile number اور password تو جیسے ہم password اور اپنے id ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ ہم register ہو جاتے ہیں یا پھر ہم یہاں پہ sign in ہو جاتے ہیں sign in ہونے کے بعد آپ کو ایک basic interface میں دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ کو جیسا category wise اگر دیکھنا ہے تو یہاں پہ categories یہاں پہ already given ہے کہ electronics میں appliances میں home میں fashion میں کچھ چاہیے تو آپ کو یہاں سے مل جائے گا یہ major items ہیں but آپ کو کچھ اندر گئے items جانے تو آپ یہاں category میں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ amazon کے product ہے fire stick وغیرہ اور اس کے بعد tv appliances اس کے بعد ہمارے men's میں fashion ہے women's میں fashion ہے home kitchen کے لیے تو سب کچھ یہاں پہ given ہے تو جیسے اگر آپ کو کچھ sports سے related کوئی product چاہیے تو آپ یہاں پہ sports میں click کریں گے اب sports میں بھی category ہیں تو اگر آپ کو cricket سے related چاہیے تو آپ cricket میں یہاں پہ جائیں گے اور cricket میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ الگ الگ یہاں bat دکھائی دے رہے ہیں تو اگر آپ ایسا جا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ball ہے pads ہیں gloves ہیں تو سب کچھ یہاں پہ already دکھایا ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ cricket کے جو بھی product ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو directly یہ پتا ہے کہ مجھے bat چاہیے تو آپ اتنا process نہ کر کے یہاں پہ search کا option ہے just آپ کو یہاں پہ search کرنا ہے اور لکھنا ہے bat اور اگر آپ کو bat کی company بھی پتا ہے کہ SS کا bat ہمیں چاہیے تو SS bat اور اس کا size 6 ہمیں چاہیے تو جیسے ہی ہم search کرتے ہیں اس چیز کو تو یہاں پہ ہمارا SS کا جو size 6 کا bat ہے وہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا اب اس میں maximum جیسے ہی category یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے انہی category میں maximum انہوں نے description ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ SS کا bat ہے یہ اور ساتھ میں اس کا price ڈالا ہوا ہے اور جہاں پہ بھی یہ prime لکھا ہوگا وہاں پہ prime member کے لیے کچھ چھوٹ مل سکتی ہے اور یا پھر کچھ delivery میں چھوٹ مل سکتی ہے کہ آپ کے delivery charges نہیں لگیں گے تو لیکن آپ اگر prime member نہیں ہیں یہ prime membership لینا ضروری بھی نہیں ہے تو آپ directly اس کو buy کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس HSBC کا card ہے تو وہاں سے بھی آپ کو 5% کا cash back ملے گا تو یہ جو چھوٹی موٹی details ہیں انہوں نے یہی پہ detail میں یہی پہ ہی first description میں ڈال دیا ہے بٹ اگر ہمیں full detail ان کی چاہیے تو ہمیں ایک بار اس پہ click کرنا ہوگا click کرتے ہی اس bat کی photos اور ساتھ میں اس bat کا جو بھی details ہیں جو extra details ہیں وہ سب کچھ مل جائے گا ساتھ میں آپ کو اس چیز کا بھی ڈر نہیں ہوگا کہ اگر product اچھا نہیں آیا تو کیا کریں گے کیا ہم واپس کر سکتے ہیں تو اس میں 10 دن تک ہم اس کو return کر سکتے ہیں جو بھی ہم product لینے والے ہیں اگر وہ آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ کو 10 دن تک وہاں پہ کر سکتے ہو return کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ quantity آ جاتی ہے quantity آپ کو کتنی چاہیے ایک یا دو اس کے حساب سے یہاں پہ quantity select کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دو option آتے ہیں buy now اور add to cart buy now ایک دم سے آپ کو billing option پہ لے کے جائے گا add to cart کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے cart میں ایک بار اس کو ڈال دیا ہے یعنی کہ آپ جو بھی shopping کرنے والے ہیں ابھی صرف bat bat نہیں آپ کو ball بھی لینے آپ کو pets بھی لینے تو آپ یہاں پہ add to cart کر سکتے ہیں let's say آپ کو اور پی product لینے ہے تو ہم نے اس کو add to cart کر دیا اور next ہم نے search کی ایک cricket ball تو یہاں پہ ہماری leather کی cricket ball آ گئی ہے جو بھی ہمیں پسند ہے جس بھی color کی ball ہمیں چاہیے جس کے بھی according چاہیے تو وہاں پہ ہم click کریں گے click کرنے کے بعد اس کو پھر سے add to cart کر دیں گے اب add to cart کیوں کی ہے کیونکہ اب ہمارے پاس دو item ہو گئے ہیں اس نے دکھا دیا ہے کہ یہاں پہ دو item آ چکے ہیں اگر ہمیں ایک ہی item چاہیے تو ہم directly buy now پہ جا سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمیں دو item چاہیے تھے تو دو item میں ہم نے ڈال دیا ہے ball بھی اور bad بھی اب اگر ان دونوں کو ہمیں buy کرنا ہے تو ہمیں کرنا ہے proceed to buy تو جیسے ہی ہم آگے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو address ڈالنا ہے جیسے ہی آپ پورا address جہاں پہ آپ کو delivery چاہیے وہاں کا address آپ پوری طریقے سے یہاں پہ ڈال دوگے تو اس کو آپ کو add کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ address add کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس آتا ہے کہ delivery option کیا ہے کیا آپ delivery option چاہیں گے کیا آپ کو free delivery چاہیے یا آپ کو جلدی چاہیے تو delivery اگر آپ کو delivery جلدی چاہیے ہوگی تو آپ کو extra fee payment یہاں پہ دینی پڑے گی بات اگر آپ کو free چاہیے تو آپ کا order تھوڑا لیٹ آئے گا بات وہ آپ تک پہنچ جائے گا تو آپ نے standard delivery یا آپ پہ free delivery کیا اور continue کر دیا continue کرنے کے بعد یہاں پہ سب سے important چیز آ جاتی ہے کہ آپ کا payment method کیا ہوگا اب ہمارے پاس سبھی option ہے کہ UPI سے آپ کر سکتے ہیں credit card debit card internet banking اگر آپ کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں یا پھر آپ کے پاس یہ options available نہیں ہونے کی وجہ سے آپ یہ سوچ رہے کہ آپ نہیں کر سکتے online shopping تو وہ غلط ہے کیونکہ آپ یہاں پہ pay on delivery بھی ڈال سکتے ہیں pay on delivery پہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ کے پاس product پہنچے گا اس کے بعد آپ ان کو cash وہاں پہ دے سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی جب آپ کے پاس product پہنچ رہا ہے تو وہاں پہ بھی آپ digitally pay کر سکتے ہیں نہیں تو آپ direct cash بھی انہیں پکڑا سکتے ہیں تو آپ جیسے ہی یہاں پہ pay on delivery کا option select کر کے continue کریں گے تو یہ آپ کا product آپ تک پہنچنے کے لئے تیار ہو جائے گا تو جیسے ہی ہم continue کرتے ہیں تو وہ سارا کچھ کی کس address پہ آنا ہے اور اس کے بعد کتنے تمہارے charges ہیں total charges اور سب کچھ یہاں پہ آئے گا کیسے آپ کا order place ہو رہا ہے یعنی کیسے آپ تک order پہنچے گا تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو just یہاں پہ place your order پہ click کر دینا ہے اور آپ کا جو order ہے وہ place ہو جائے گا اور آپ تک جو bat ہے ball ہے یا جو بھی item آپ buy کرنا چاہ رہے ہیں وہ سب کچھ آپ تک پہنچ جائے گا جو انہوں نے define کیا ہے period کی آپ کا وہاں تک پہنچے گا یا سات دنوں میں یا دو دنوں میں یا تین دنوں میں تو اس سے پہلے یا اس دن تک ہی آپ کا order ہوگا اس کے بعد تک order کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ late ہو جائے لیکن maximum time ایک one of the best website ہے یا best application ہے online shopping کے لیے اور highly recommended ہے میں خود کافی سالوں سے یہاں پہ online shopping کر رہا ہوں تو مجھے آج تک amazon سے related کوئی issue نہیں آیا ہے تو آپ بھی amazon choose کر سکتے ہیں اور یا دوسرے بھی ہیں flip cart ہے process سبھی کا same ہے لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ کیسے online shopping کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو market میں product ہے اس کا price کیا ہے اور جو online بکرا ہے وہ price کیا ہے تو دونوں میں آپ کو اگر انتر لگتا ہے تو آپ online choose کر سکتے ہیں اگر online مہنگا لگتا ہے تو آپ shop پہ بھی جا سکتے ہیں تو overall یہاں سے آپ کو کافی کچھ product کے بارے میں knowledge لگا لو یا product خریدنے بارے میں آپ کو جو بھی facilities ہیں آپ کو یہاں پہ easily مل جائیں گی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہماری online shopping کے اوپر i hope آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہو اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ملے ok friends thanks for watching take care